یو پی کی ترچ پر راستان میں بھی بجلال سرکار نے بلڈوڈجر چلانا ابھیان سٹارٹ کر دیا جو کہ دیکھا جائے گی کلی گریٹر نگر نگم نے جو گوگا میڈی کی ہتھیارے تھے ان پی کے گھر پہ بلڈوڈجر جو چلایا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میں ایک پڑھا لکھا ناغریک ہونے کے واسطے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے راجیے میں سکور سمردی بنی رہے اور اگر راستان سرکار اگر اس دشاہ میں صحیح قدم لے کے آگے چل رہی ہے اور آروپیوں کو اگر صحیح مقام تک پہنچا رہی ہے تو ایک اچھی پہل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نائے کی آس میں کہیں پہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں انیانہ ہو جائے جو کئی جلوم میں تبدیل ہی نہیں تھے اور نگر نگم نے جو کل کاروائی کی ہے اچھی کاروائی ہے اچھی پہل ہے لیکن اس سے بھی اچھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آروپیوں کو جلد سے جلد ان کی چارشیٹ پیش ہونی چاہیے اور ان کے ان کو جو ضرم ہے اس کے سزا ملنے چاہیے تاکہ سکدیو جی گوگا میری جو راشتری کرنی سے نا کے ادھیاکس دے ان کے پریوار کے ساتھ میں ایک اچھا نیاہ ہو سکے اور اپرادیوں کے بیچ میں ایک مثال جائے تاکہ اپرادی ضرم کرنے سے پہلے سو بار سوچے اور اسی کے ساتھ ایک مہنفتہ کے ناتے میں ایک تھوڑی سمویندہ میری اس مہیلہ کے لیے ہے جن کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جو چیکھ رہی تھی پکھا رہی تھی اور اس میں جو یہ آروپی ہے جس نے سکدیو سنگھ گوگا میری جی کی جو ہتیا کی ہے ایسا باتا رہے ہیں اس کے پتا جی ایکس آرمی من تھے چوئیس سال انہوں نے اس دیش کی سیوہ کی ہے آرمی میں اور آرمی کے لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے جو دیش کے ناغرے کے ان کے لیے ہمارے صدی میں دل میں ایک الگی نشتہ رہتی ہے الگ عزت رہتی ہے تو چوئیس سال اس وقتی نے اپنے جو محنت کی کمائی تھی اس کمائی کو اس آدمی نے اپنے مکان میں لگایا جرور لگایا ہوگا مکان کے اندر تو ایک تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ایک سوچ آتی ہے کہ اس محلہ کے ساتھ بھی ایک نیائے ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی کچھ سرکار کو سوچنا چاہیے باقی جو کی اچھا کیا نگر نگم نے اگر کوئی کاروے کیے تو ضرور دستاویجوں کے تحتی اور قانون کی جو پرکریہ ہے اس کے تحتی کاروے کی ہوگی جیسے کہ اب ایک جنوری سے اجھولا گیس یوجنہ کے تحت لوگوں کو ساڑھے چار سو روپے میں سلینڈر ملنے والا ہے کانگریس سرکار نے کہا کہ ہم پانسو روپے میں سلینڈر دیں گے بی جے پی والوں نے کہا تھا کہ ہم ساڑھے چار سو میں دیں گے جو ایک جنوری سے دیکھنے کو ملے گا کہ کیا کانگریس کا یہ ہار کا کارن رہا یہ سلینڈر نہیں کانگریس تو دیتی آ رہی نا جب کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی دو جار چودہ سے پہلے تو کانگریس سرکار اس سے کم دروں کے اندر ہر ناگری کو سلینڈر دے رہی تھی لیکن بعد میں جب کیندر میں جب یہ انڈی کی سرکار آئی تو ہر سال ان کی درے بڑھنا چال ہوئی اور اب تک یہ درے بڑھتے آ رہی تھی اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں عام ناگری کو یا میں کہوں گا گریب تب کا وہ کافی پریشان تھا کیونکہ ایک پیسے والا آدمی وہ ہزار روپے کا سلینڈر لے سکتا ہے اور اس کے پریوار کا پالن پوشن کر سکتا ہے لیکن ایک گریب آدمی جس کی مہنے کی آئی ہی آٹھ ہزار نوزار روپے دسزار روپے اس کے لیے بہت بڑا بہار ہوتا ہے تو کانگریس ہمیشہ گریبوں کو ساتھ لینے والی نیٹی سے چلی ہے لیکن کندر میں جب سے انڈی سرکار آئی ہے تو تیل کی گیس کی سلینڈروں کی سب کی ریٹے انوپات میں بہت زیادہ اونچی دوروں پر لوگوں کو ملی ہے اور لوگ اس مہنگائی سے بہت پریشان تھے ہیں اور آگے بھی میں دیکھنا ہی لوگ اسی نیٹی سے چلیں گے یہ پارٹی کی اول امینوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے گریبوں سے ان کا کوئی ساروکہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں جیسے کی اگر پور سرکار کی بات کہے تو انہوں نے جسے چرنجیوی یوجنا چلائی آپ کی سرکار بھی کہہ دے کہ جتنے بھی یوجنا ہیں تھے ہم ان کو بند نہیں کریں گے چالو رکھیں گے تو کیا آپ کو لگتا کہ چرنجیوی کا نام چرنجیوی رہے گا یا اس کا نام چینج کر کے سرکار آگے چلائیں گے دیکھو ہم تو یہ چاہتے ہیں گریب کا کلیان ہونا چاہیے جو بھی آدمی بیمار ہے اور جو سکشم نہیں ہے اس کو علاج ملنا چاہیے اور چرنجیوی یوجنا اسی دھے سے لائے گئی تھی تاکہ گریب آدمیوں کو علاج ملے کیونکہ راجستان میں کئی ایسے پریوار ہیں جو بیمار ہونے کے بعد میں ان کے پریوار کے جو صدد شیئے کو ایڈمنٹ کراتے ہیں تو ان کو اپنا کہنا گریب رکھونا پڑتا ہے زمین کے کاغج پلوٹ کے کاغج بیاج پہ مٹے بیاج پہ پیسہ لینا پڑتا ہے پھر وہ لوگ علاج کرواتے ہیں جو راجستان کے سی ایم ہے بھجنلالک شرمان جی وہ اسی ویدان سبا سے آتا ہے جس ویدان سبا کے آپ پارشد ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ جو آپ کانگریس سے ہیں تو آپ کے وارڈ میں بھی اسی گتی سے کام ہوگا یا آپ کو کیا لگتا کہ یا کم جادہ ایسا لگتا ہے دیکھئے بات میرے وارڈ کی نہیں ہے بات ویدان سبا کی نہیں ہے بھجنلال جی پوری راجستان کے سی ایم ہے مکہ منتری ہے اور ان کو پرانی سرکار کے ترچ پہ ہی راجستان کی وکاس کی اور دھیان دینا ہوگا اور راجستان کو آگے کیوں لے کے جانا چاہیے اور ہاں میں سانگنرکر ناگری کو یہاں سے میں پارشد بھی ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ کسی اور ویدان سبا کے تلنات مک مجھے زیادہ کام ہونے کو ملیں گے اور مجھے اس چیز کا فائدہ ملنا چاہیے دیکھا گیا تھا کہ جب آپ بھارک جوڑو یاترہ راہل گاندی جی نے جب بھارک جوڑو یاترہ کی تھی تو اس ٹائم راہل گاندی جی کے ساتھ پورے راہل گاندی جی کی تھی اب راہل گاندی جی لا رہا رہے ہیں بھارت نیائے یاترہ کیا لگ رہا کہ لوگ سبح میں کچھ بینیفٹ ملے گا اس کو اس یاترہ کا جس حساب سے بھارک جوڑو یاترہ کا بھی بینیفٹ ملا تھا کہیں مطلب اسٹیٹس میں دیکھئے بھارک جوڑو یاترہ سب سے پہلے تو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے راہل گاندی جی کے ساتھ مجھے چلنے کا موقع ملا اور اٹھارہ دن میں اس یاترہ میں تھا میں راہل گاندی جی کے ساتھ میں راہل گاندی جی کے ساتھ میں راہل گاندی جی کے ساتھ تو میں اس چیز کو لیکے بہت گوروانیت محسوس کرتا ہوں اور اب راہل جی جو چودہ جنوری سے یاترہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک کانگریس کے ساتھ ساتھ دیش کے لوگوں کے اندر اوڑزہ بھڑھنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ لوگ اس دیش کے ناغرک ہوں اور آپ لوگوں کے لیے سرکار کی سرکار کی اور سے ان کی کیا پرتیزتہ بنتی ہے اس کو زاگرو کرنے کے لیے وہ یاترہ نکال رہے ہیں تو اس سے ایک میسیس تو ہمیں جائے گئی ساتھ میں جو ناغرک ہیں ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کافی کچھ کانگریس میسیس بھی دے گی اور لوگوں کو سبھائے بھی ہوں گی کئی بھاشن بھی ہوں گے وہ سے لوگوں کو زاگرو کیا جائے گا تو اس یاترہ سے آپ کو کیا لگتا کہ لوگ سبھا جو چناؤ ہے جو آپ لوگ نے گڑ بندن بھی کیا ہے کئی پارٹیوں کا جو گڑ بندن بھی ہوا ہے تو لوگ سبھا میں کیا آپ دیکھنے کو ملے گا اس کا چناؤ میں فرق بلکل اس یاترہ سے زاگرو کرتا ہے یہ لوگوں کے اندر اور جو کنت سرکار انیتیا کر رہی ہیں اس کو لے کے لوگوں کے اندر ایک میسیج جائے گا اور راہل جی کے ساتھ میں جو بھی ہمارے کانگریس کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ ساتھ چلیں گے اور وہ لوگوں کو زاگرو کریں گے اور اگلے جو چناؤ آرے ہیں لوگ سبھا کے اس میں کانگریس کے پکش میں کافی اچھا محول بنے گا پرانی جو یاترہ تھی بھارا جو یاترہ اس سے بھی کانگریس کو کافی کچھ فائدہ ملاتا اور آپ دیکھا جائے گا چار راجیوں میں سے تین راجیوں میں ہر کے بعد بھی کانگریس کا جو ووٹ کا پرتیشت ہے وہ لگ بک برابر سائی ہے اور اگر چاروں راجے کے اگر آپنا آکڑوں کو میچ کریں تو لگ بک دس لاکھ سے زیادہ ووٹ کانگریس کو زیادہ ملے تو اس کا مطلب کانگریس کہیں نا کہیں پہ راہل جی کی وجہ سے مضبوط تو ہوئی رہی ہے جو 22 جنوری کو پران پرتیشتہ ہے رام مندر میں تو کیا برماستر ثابت ہوگا رام مندر لوگ سبا میں دیکھا جائے تو لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کے لئے دیکھئے رام جی رام اکوان سب کے عدنی ہیں اور ہم سب ان کو انسرن کرتے ہیں انہوں کی مریادہوں کبھی انسرن کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بی جے پی کو فائدہ ملے گا تو پڑھا لکھا ناگرک اور اس دیش کا ناگرک سب زاگروک ہے سب سمجھتے ہیں کہ پبلسیٹی کا پروپورٹ گنڈا کیا ہوتا ہے اور رازنیتی کیا ہوتی ہے رازنیتی الگ ہونی چاہیے اور جو دھرم ہے وہ الگ ہونا چاہیے میرا تو یہ ماننا ہے میں خود ایک ہندو پریوار سے ہوں اور ایک زاگروک پڑھا لکھا ناگرک ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ رازنیتی کو اور دھرم کو دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے کیا آپ بھی 22 جنوری کے بعد رام مندر جائیں گے بلکل جاؤں گا اب میں آپ کو دیناک تو نشید بتا نہیں سکتا لیکن جب بھی موقع ملے گا میں میرے پریوار کے ساتھ ضرور جاؤں گا وہاں پہ اور رام جی کے مندر ہی نہیں میں میرے بچپن میں میرے دادا جی کے ساتھ میں چاروں دھام کر چکا ہوں اور اس کے لئے 12 جوتی لگوں کے بھی میں درشن کر لیا اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں دیوستان یا مندر وہاں پہ جانے سے